بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے؟ ویڈیو کا ٹاپک ہے بے اولادی مردانہ بانچ بن یا زنانہ بانچ بن اولاد اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے پاس نہ ہوں وہ ہی اس کی قدر جانتا ہے اور انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین لمحہ اور سب سے حسین ترین وقت جو ہوتا ہے وہ جس وقت اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ پہلی بار اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے یہ سب سے بڑا بہترین لمحہ ہوتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آٹھ سال دس سال بارہ سال ان کی شادیوں کو ہو گئے لیکن اولاد کی خوشی سے محروم ہیں اور بہت سارے انہوں نے علاج کرائے اور یہ جہاں 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 ڈاکٹری جہاں جس بابا کو دکھایا اس حکیم کو دکھایا فائدہ نہیں مل پایا اللہ بہتر جانے فائدہ کیوں نہیں ملا آپ کو لیکن مردانہ اور زنانہ بانچ بن کے کئی چھوٹے چھوٹے ریزنز ہوتے ہیں اگر ان کو ہم سمجھ لیں اور ان کو فالو کر کے اس کو ٹھیک کر کے اگر ہم کوئی ٹریٹمنٹ کریں تو انشاءاللہ اس میں کافی ہمیں فائدہ ملتا ہے اگر عورتوں کی اگر ہم بات کریں تو ان کی مہاواری کی خرابی یعنی کہ بہت زیادہ جلدی ہو جانا بہت زیادہ باد میں ہونا یا ہیوی ہو جانا یا ہلکا ہو جانا یہ بھی بڑا ریزن ہوتا ہے ہارمونل انبیلنس کا بھی ریزن ہوتا ہے تھائرائیڈ کی شکایت ہے تو اس کا بھی ریزن ہوتا ہے موٹاپا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس کا بھی ریزن ہوتا ہے کافی ریزن ہوتے ہیں اسی طریقے سے مردوں میں منی کا پتلاپن ہے اور اس کے علاوہ عوت نہیں ہے ان کے اندر یا سپنگ کاؤنٹ کم ہے آپ کے پس سیل بڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کافی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کی وجہ سے بھی بانجپن کا مسئلہ رہتا ہے اولاد نہ ہونے کا مسئلہ رہتا ہے نہ لگے تو لاکھ کی تو بارہ سال آٹھ سال جن کی شادی کو ہو جاتے ہیں تو زائر سے بات ہے کہ وہ لاکھ والا معاملہ کر چکی ہوتے ہیں لاکھ اور روپیہ خرچ کر چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے آئیے آج میں آپ کو خاک والا نسخہ بتا رہا ہوں آپ اس کو استعمال کریے میں الحمدللہ میں نے اپنی بے شمار ملنے والوں کو بہت سے لوگوں کو یہ جو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس تو آدمی جب آتا ہے جب بالکل لٹ پیٹ جاتا ہے اور لٹ پیٹ جانے کے بعد پھر وہ اس کا ٹریٹمنٹ چلا ہو تو وہ مطلب یہ ہے کہ ایک دم وشواس نہیں کرتا ہے تو میں اسے لوگوں کو نسخہ بتا ہوں کہ بھائی یہ بنا کے یوز کر لو بھائی میں کسی کو دوہ فری میں تو نہیں دے سکتا لیکن ہاں نسخہ فری میں دے سکتا ہوں کہ آپ اس کو بنا کے یوز کر لیجے انشاءاللہ وہ شفا دے گا اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو شفا ملی ہے آٹھ آٹھ سال دت دت سال جن کو ہو گئے اولادیں نہیں تھی الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے ان کو اولادیں ہو گئے تو آپ بولے ہوں کہ حسکیم صاحب وہ نسخہ کیا ہے وہ جلدی سے ہمیں بتا دیجئے تو فٹا فٹ پین کوپی نکالی ہے اور یہ نسخہ لکھ لیجئے آپ کی چینل سکین پر دکھائی دے رہا ہے اس کو بولتے ہیں داری پیپل پیپل کی داری جیسے کہتے ہیں آپ کو ایمازون پر مل جائے گی پنساری کی شاپ پر مل جائے گی اور آپ توڑ کر لانا چاہے تو توڑ کر بھی لیا سکتے ہیں دھائیسو گرام داری پیپل لے لینے ہیں آپ کو دوسری چیز آپ نے لینے ہیں ہری سونف سونف آپ نے مارکٹ میں مل جائے گی آپ کو سونف لینے ہیں دھائیسو گرام تیسری چیز آپ لینے ہیں گڑ دیسی گڑ دھائیسو گرام لینے ہیں تینوں کو الگلا کوٹ لیجئے پیس لیجئے باری اور پھر مکس کر کے ان کو مکس کر کے ایک جگہ رکھ دیجئے ایر ٹائٹ باکس میں رکھ دیجئے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو جس دن آپ کی میڈم کو یعنی کہ عورت کو مہاواری کی شروعات ہو اس دن ایک چمہ صبح ایک چمہ شام مرد اور عورت دونوں گائے کی دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے دونوں کو مرد کو بھی اور عورت کو بھی اور گائے کا دودھ نہ ملے تو بہنس کا بھی چل جائے گا بحث کا بھی نہ ملے تو بھئیہ پیکٹ والا دون جو آتا ہے پراغ امول وغیرہ اس کا بھی چل جائے گا ایک چمہ صبح شام دس دن لگاتار استعمال کرنا ہے اور جس دن گیاروہ دن ہوں گیاروے دن بھی کھانا ہے اور اس دن بالخصوص آپ اس میں سمبت بنانے آپ اس میں ملاقات کرنی ہے یہ آپ کا عمل ہو گیا انشاءاللہ یقین مانیے انشاءاللہ امید یہی ہے کہ پہلی رات میں انشاءاللہ آپ کا حمل قرار پا جائے گا آپ کو اولاد بننے کا سکھ انشاءاللہ مل جائے گا بائی چانس اگر پہلے مہینے نہیں ہوتا تو دوسرے مہینے بھی اس طریقے سے کریں دوسرے مہینے نہیں ہوتا تو تیسرے مہینے بھی اس طریقے سے کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائیں اور اس پرہیز دواء کھانے کے دوران آپ نے ملاقات کا پرہیز نہیں رکھنا ہے گیاروے دن پرہیز رکھنا ہے ملاقات کرنی ہے طلاب ہونا ہو گیا آپ کا ماس مچھی ہنڈا ہو گیا شراب نوشی ہو گئی تمباکو ہو گیا گھٹ کا بیڑی سگرٹ یہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا چاہے مردوں یا عورتوں مردوں میں زیادہ تر یہ پائی جاتی ہیں ان کو یہ مسئلہ نہیں کرنا ہے اور انشاءاللہ فائدہ ہو جائے تو بھئیہ مٹھائی کا ڈبا ضرور بھیج دینا ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا مٹھائی کا ڈبا مزاگ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہے ضرور فائدہ ملے گا اللہ کی ذات سے نا امید مت ہوئی ہے شفاہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا جن لوگوں تک جو بے اولاد ہیں ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچا دیجئے ہو سکتا ہے وہ اس کو بنا کر آپ لوگ کے ذریعے ان کو فائدہ ہو جائے آپ کو بھی فائدہ اس کا ثواب ملے گا ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو کوئی اجازت دیجئے تب تک کے لئے خدا حافظ شب کا خیر گوڈ نائٹ